ہلو دوستو میں وصیم پتھان آپ سبی کا دوست ہمارے اس یوٹیب چینل سلیشن پائنٹ پر آپ کا سوقت کرتا ہوں دوستو میں نے اس سے پہلے بھی کئی مار بتایا ہے کہ میں ایک انجیو سے ہوں ایم پی جے مووین فور پیس ان جسٹیس یہ ہماری انجیو اس وقت مہاراست کے لگ بگ چھبیس دلوں میں ریسننگ سسٹم کے اندر صدار لانے کے لئے کام کر رہی ہے اب ہمارے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سنگٹنا وغیرہ بھی جوڑنا شروع ہو گئی ہے تو اس وقت یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے دوستو کیونکہ مری ویڈیو دیکھنے والے ایک عام ویکٹی بھی ہوتا ہے اور آفیسرز بھی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سنگٹن والے کچھ چھوٹی 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 جو سنسائے ہوتی ہے وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے ہمارے کام کرنا چاہتے ہیں ریسننگ سسٹم کے اوپر تو ایک سنگٹی تھوکر ہی ہم کام کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی پہلے ایک ساتھ سبھی راشن دکانوں پر ہم ٹارگیٹ نہیں کر سکتے اور ہم سبھی دکانوں کے ایک ساتھ نہیں سندھار سکتے لیکن ہم کسی ایک دکان کے اوپر ہم کام شروع کر سکتے ہیں اس کو آئیڈیال کے طور پر ہم بعد میں اس کو سامنے رکھیں گے جب ہم کام آگے کی دکانوں پر کریں گے تو ہمیں شروعات کیسی کرنی ہوگی تو میں آپ کی آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو اس لیے دوستو ہم سکرین پر چلتے ہیں اور سب سے پہلے ایک دکان کو لے کے دے یہ دکان بیڑ کی ہے جس کو میں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو ہم سکرین پر چلتے ہیں دوستو یہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لوگ چاہیے رہیں گے لوگ مطلب یہ ہم جس دکان میں بدلاؤ چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں بہت ساری دکان ہیں تو ہم پہلا کام اس دکان سے کریں گے جس دکان پر ہمارا اپنا راشن کارڈ ہوں گا ہم اس کے اندر بدلاؤ لائیں گے پہلا کام ہم وہی سے شروع کریں گے تو ہم دکان پر جائیں گے کس وقت جب راشن دکاندار راشن بات رہا ہوں گا تو وہاں پر ہمیں لوگ ملیں گے جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے وہ راشن کارڈ ہولڈرز ہوں گے جو راشن لے رہے ہوں گے ہم ان سے ملیں گے اور ان کو ہماری مہم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ اس طرح کی مہم ہے راشن دکان کے رولز ایسے ایسے ہیں ہے نا اور کیا رولز ہوتے ہیں راشن دکان کس کنڈیشن میں ہونی چاہیے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائے اور اس کی لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے ہوں گا ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ راشن ایک ویکٹی کو اتنا ملتا ہے اور یہ ٹوٹل آپ کے کارڈ پر اتنا ملتا ہے اور آپ کو اگر یہ نہیں ملتا ہے تو شکایت کہاں کرنی ہے کمپلینٹ کہاں کرنی ہے ایسی ہم جانکاری وہاں لوگوں کو دیں گے ہے نا تو وہاں سے بہت سارے لوگ ہمیں جو ملیں گے وہ ہمارے فیور والے بھی ملیں گے ہاں ٹھیک ہے اس طرح کا کام ہم شروع کرتے ہیں اور اپنے عدکار کے لئے لڑنا کوئی بری بات نہیں ہے تو ہم وہاں پہ جو لوگ اس طرح کے کام میں انوال ہونا چاہتے ہیں ہم ان کا نمبرز لے کے وٹس اپ گروپ بنائیں گے تاکہ کانٹیک میں رہ سکے ہماری انجیو سے ہے نا یہ سارا کام آپ لوگ کروں گے یعنی کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کام کو کرنے کا خواہش مند ہے وہ یہ کام کریں گے آپ اپنے گاؤں میں ٹھیک ہے تو آپ وٹس اپ گروپ بناؤں گے گروپ بنانے کے بعد آپ کیا کروں گے وٹس اپ گروپ میں راشن آنے کے دو دن پہلے اس کارڈ ہولڈرز کے اس دکان کے سارے کارڈ ہولڈرز کو ایک پی ڈی ایف میں آپ ایک فارم دے دوں گے ایک پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ ان لوگوں کو سارے کارڈ ہولڈرز کی ڈیٹیلز دے دوں گے کہ کس کو کتنا راشن آلاؤ کیا گیا ہے تو وہ کیسے دیں گے یہ دیکھی دوستو دیکھیں آپ کے سامنے ایک پی ڈی ایف شو کر رہے یہ پی ڈی ایف اصل میں ایس آر سی نمبر کہے ہم جس دکان پر میٹنگ کرنے گئے تھے میں ایکزمپل کی طور پر بتا رہا ہوں ہم جس دکان کو ہم نے ٹارگیٹ کیے تھا اس دکان پر گئے میٹنگ کیے کورنر میٹنگ کیے لوگوں کو بتایا کہ اتنا اتنا راشن آپ کو ملتا ہے اور دکاندار آپ کو اتنا دیتا ہے یعنی کہ آپ کو کم دے رہے تو جب ان کے سمجھ میں آیا کہ جو نیٹ پر شو کرتا ہے اتنا ملنا چاہیے اور نیٹ پر کیسے چیک کیا جاتے ہیں ہم نے ان کو گائیڈ کیا جب ان کے سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ انیائے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں لڑنے کی اپنے خواہی ظاہر کی کہ ہم اپنے عدیقار کے لیے لڑیں گے تو ایسے لوگوں کا ہم نے ویٹس اپ گروپ بنایا اور ویٹس اپ گروپ بنا کے پھر اس دکان کے ایک ایس آرسی نمبر کو لیا کسی بھی ایک ویکٹی کا ایس آرسی نمبر ہم کو اس دکان سے مل جائے تو ہم اس دکان در کے ریجسٹر کو کھول لیتے تو دیکھیں ہم یہاں پر اس کا ایس آرسی نمبر ہم یہاں سے ٹریک کرتے اور یہاں سے ایف پی ایس آئی ڈی کو ہم اٹھا لیتے جب ہم ایف پی ایس آئی ڈی لیتے تو ایف پی ایس آئی ڈی کے ذریعے اس دکان کے رجسٹر میں گزتے تو دیکھیں ہم دکان پر آگئے یہ بیڑ کی دکان ہے بیڑ زلہ ہے گیوری نام کا گاؤ ہے جس کو ہم اس وقت جس کے اوپر ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم بیڑ زلے کی اس دکان پر ہم کلک کرتے ہیں بیڑ زلہ بیڑ ہے گیوری جو ہمارا گاؤ ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد میں ہمارے پاس ایف پی ایس آئی ڈی تھی آویلیبل ہم ایف پی ایس آئی ڈی کو ہم نے کاپی کر رکھا تھا یہاں سے میں نے اپنی دکان کو سلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد میں ہم اس کے رجسٹر میں اندر آ چکے دیکھئے پورے کارڈ ہولڈرز کے اس آئی ڈی نمبر یہاں پر شو کر چکا ہے اب ہم نے ان ایس آئی ڈی نمبر کو انڈیویجوال ایک 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 ٹریک کیا اور اس کو ایک پی ڈی ایف فارمیٹ میں کنورٹ کر دیا ہے تو جو آپ نے پی ڈی ایف جاپ کی سکرین پر دیکھ رہے دوستو یہ سامنے یہ ہم نے اپنا بنائیا ہے اسے نہیں محنت کی ہے ایک ایک کے اس آئی ڈی اسی پی ڈی ایف کو راشن دکان پر جس راشن دکان کو ہم نے ٹارگٹ کر رکھا تھا جہاں پہ صدار لانے کے ہم نے کوشش کرنی تھی اس دکان کا ہم نے جو واتس اپ گروپ بنایا تھا جو لوگ تیار تھے اپنے ادھکار کی لڑائی کے لیے اس واتس اپ گروپ میں دو دن پہلے ہم نے اس کو وائرل کر دیا تاکہ لوگوں کو ان کے ادھکار کی جانکاری دو دن تین دن پہلے ہی راشن آنے کے دو دن تین دن پہلے ہی مل گئی تو اس طرح سے اس دکان کے ہزار بارہ سو راشن کارڈ ہولڈرز کو دو دن پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کیا ہمارا ادھکار اتنا ہے اور اتنا ملنا چاہیے جب وہ دکان پر گئے تو ان کو پتا چلا کیا یہ ہمارا اتنا ہے اور ہم اتنا لیں گے تو پھر وہ دکان والا سے ڈیمانڈ کرنے لگے تو یہ ہے دوستو کام کرنے کا ہے یہ ہمارا اپنا طریقہ آپ اس سے بہتر طریقہ اپنا سکتے ہو اگر چاہو یا پھر اس طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تب ہی ہم صدار لاسکتے ہیں ر اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی گائیڈ لینز چاہیے ریسننگ سسٹم کے ماملے پر تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہو آپ انجیو سے ہو یا ادھر ویکٹی ہو ہے نا آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو میں بلکل آپ کی اس پر سائطہ کروا تینکیو دوستو